اسلام علیکم فرینڈز پھر اکسیٹا ایلڈی ہائیڈ کے اندر ایک یہ کہا نہیں اگر جس کو ایلڈی کمسٹی نہیں آتی مجھے نہیں پتا کوئی پھر ایف ایسی کیسے پاس کر پھی میڈیکل کالج میں پہنچ گیا اکے اب ایتھانوال سے ایسیٹا ایلڈی ہائیڈ دو طریقوں سے بنتا ہے مطلب ہم نے ایتھنول سے ایسیٹا ہیل ڈی ہائیڈ بنانا تو وہ دو طریقوں سے آجے گا ہمارے پاس کون کون سے دو سسٹم تھے اگر اس نے جو ہےنا لو کوانٹی کے اندر پی ہوئی ہے اگر اس نے جو ہےنا وہ کرونک کنزپشن کر رہا ہے تو پھر کون سا سسٹم آگا اگر لو کوانٹی میں پی ہوئی ہے لو ٹو موڈریٹ تو ہمارے پاس جو سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا تھا نا وہ کون سا تھا اے ڈی ایچ مطلب الکوہل ڈی ہائیڈروجینیز جو والا جو ہےنا سسٹم وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر انزائم کون سا ہوگا الکوہل ڈی ہائیڈروجینیز نام میں ہی کام ہے تو میں اگر ریڈ مارکر سے یہاں پہ لکھ دوں کہ مطلب اس کے اندر میں نے کیا کہا تھا کوئنزائم کون سا ہوتا ہے ہمارے پاس این اے ڈی ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو نا یار میں نے بتایا نا اے ڈی کوئنزائم ہے تو آپ نے این اے ڈی پوزٹیو جو ہے نا وہ یہاں پہ لکھ دیں این اے ڈی پوزٹیو کیا کرتا ہے اس کا ایتھانول کا ہائیڈروجین جو اپنے پاس لے کے ہمارے پاس من جاتا ہے این اے ڈی ایچ ٹھیک ہے اب یہ این اے ڈی ایچ مانکہ مطلب اس نے ایتھانول کا ہائیڈروجین لے لیا تو کیا ہوا یہاں پہ اکسیڈائزیشن ہوگی اکسیڈیشن ہوئی ہے ریموول آف ہائیڈروجین ہوا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پہ انزائم کون سا ہوگا یہاں پہ انزائم ہمارے پاس ہوتا ہے الکوہل ڈی ہائیڈروجینیز سو سمپل مطلب جس نے ڈی ہائیڈروجینیشن ریموول آف ہائیڈروجین کروا گیا ہے نام میں ہی کام ہے یہ الکوہل ہے مزید اس کو کہتا ہے ایتھانول ڈی ہائیڈروجینیز کہہ لو آپ اس کو ٹھیک ہے تو آپ ایتھانول ڈی ہائیڈروجینیز مطلب اس نے ریموول کروا دیا ہے یہ ایک کام ہوگا نمبر دو پہ اگر وہ کرونک پیشنٹ ہے تو اس کے اندر کون سا نیا سسٹم جو بڑے والا کام ہائی لیول پہ کام کروانا ہے نا بہی ہم نے تو ہم نے کیا کرنا ہے پھر ہم نے بڑی مشینری این اے ڈی پی ایچ میں نے کہا تھا نا وہ والا مطلب بڑی مشینری کے لیے میں نے کہا تھا یہ این اے ڈی پی ایچ اس کے اندر کوئی انظامت ہے ایم ای ای ایو اس میں ایتھانول جو ہمارے پاس دینا مایکروسومل ایتھانول آکسی ڈی سسٹم تو اس کے اندر کیا ہم ڈالیں گے او ٹو ساتھ جانا اکسیجن ساتھ چلا دیں گے تھوڑی سی باس مثلا سانس بھی تو لینا نا یار یاد رکھنے کے لئے بتا رہا ہوں تو یہ ہمارے پاس کیا بندے گا این اے ڈی پی پوزیٹیو اور یہ اکسیجن والا جانا وہ پانی کے اندر کا نوارڈ دے گا ایچ ٹو مطلب پانی 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 اس کا نکال دیا بندے کا ٹھیک ہے آج بلو ہے پانی پانی تو وہ والا بڑے والا سسٹم نے کار دیا اب یہاں پہ کون سا انزائم ہے مایکرو سومل ہمارے پاس انزائم ہے مایکرو سومل ایتھانول آکسیڈائزنگ سسٹم یہ والا پورے کا پورا سسٹم جو ہے اس نے جو ہے پانی مطلب آپ کہنے کے پانی نکلوا دیا ہے بندے کا تو پانی جو ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے صحت کے لئے یاد کرنے کے لئے نیمونک بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب ایسیٹا الڈی ہائیڈ ہمارے پاس مان گیا مطلب ہمارے پاس یہ تھی یہ کس کے اندر کنورٹ ہوگی ہے یہ ہوتا ہے نا ایسیٹا الڈی ہائیڈ کا ٹھیک ہے یہاں تک کہانی تو ہماری ہوگی اب ہم نے اس کو ایسیٹیٹ کے اندر کنورٹ کروانا ہے تو ایسیٹیٹ کے اندر مزید مطلب اس کی ہم نے آکسیڈائزیشن کریں گے تو ایسیٹیٹ کے اندر آئے گا نا اپنی آرگانی کمیسٹی کو تھوڑا سی یاد کریں تو ہم مزید اس کی آکسیڈائزیشن کر دیں گے ٹھوڑا سا میں اس کو زوم آؤٹ کرنوں تو ہم پھر کیا کریں گے یہی نا اٹھا کے اپنے یہاں پر کاپی پیسٹ کر دینا نا دی پوزیٹیو دوبارہ آئے گا اور اس کو نا دی ایس کی اندر کنورٹ کر دے گا یہاں سے چپ کر کے اس کا ہائیڈروجن لے چپ کر کے کھاموشی سے اس کی آکسیڈائشن کے ایسیٹیٹ میں کنورٹ ہوگی ہے سی ایسیٹیٹ کے اندر کنورٹ ہوگی ہے اب یہاں پہ جو انزائم ہے وہ یہ تھا ایسیٹا الڈی ہائیڈ یہ تھا الکوہل یہاں پہ الکوہل کیلئے الکوہل ڈی ہائیڈروجنیز یہاں ایسیٹا الڈی ہائیڈ ہے تو یہاں پہ انزائم کونٹ سا آگا تھوڑا سا گوھر کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الڈی ہائیڈ ڈی ہائیڈروجنیز کیونکہ اس نے الڈی ہائیڈ سے ہائیڈروجن نکالا ہے جہاں سے نکالتے ہیں چیز اسی کا نام آتا ہے ٹھیک ہے یہ کام ہو گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہم نے یہ دو انزائم ہیں اب اگر کسی نے زیادہ پی لی ہے تو چڑ گئی ہے اسے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو رکوانا کیسے ہے ہمارے پاس یا تو یہ الکوہل کو رکوالو یا ہم الڈی ہیڈی ہیڈو جنیز کو کسی طرح رکوالیں روک سکتا روک رو تبدیلی آئیے رہے ٹھیک ہے تو ہم نے یا تو اس انزائم کو یہاں پر روک دو یا الکوہل ڈی ہیڈو جنیز کو کسی طرح روک دو اگر ہم نے الکوہل ڈی ہیڈو جنیز کو روکنا ہے تو ہم نے ایف والی ڈرگ دینی ہے جس کے ہم کہنا ہے یہ والی نا یار میں بک سے دکھا دوں یہ والی ایف والی فومیپیزول ٹھیک ہے فومیپیزول آپ اس کو ڈرگ دے جیں گے اب اگر آپ نے اس کو ہیڈی ہیڈی ہیڈو جنیز کو کنورٹ کرنا تو اب نچپ کر کے جانا وہ ڈائیزی پیم ڈائیزی پیم جو جانا وہ ڈرگ دے جانی ہے تو بس آپ کا کان ختم ہو گیا یہ بھی یہاں پہ دیکھ لو تھوٹا سا اگر میں اس کو زوم کر کے دکھا سکوں پتہ نہیں آپ بیتنے سے رہا بھی رہے کہ نہیں یار اس کا فوکس کیا ہو گیا پتہ نہیں یہاں میٹ گیا یار یہاں پہ لکھا ہوا ہے فومیپیزول اور یہاں پہ ڈائیز ایک منٹ ڈائیزی پیم میرے موہ سے نکل گیا ڈائیزی پیم تو یہاں نام ہی نہیں تھا وہ تو ہسی لیٹیو ہیپنوٹی کے اندر تھا ڈائیزی پیم ہوگا مطلب یہ والے جو ہم نے یہ والے جو ہم نے ڈیپینڈیس کو ریموو کرنی ہے ڈائیزی پیم اگر ہم نے ڈائیزی پیم کو ختم کرنا ہے فومیپیزول دے جانی ہے سیمپل ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ والے تھا ساری کے ساری آپ کو یہ چارٹ سمجھانا تھا نیکس ہمارے پاس آ جاتے ہیں اس کے ایکیوٹ ایفیکٹ ہو گیا اب اگر ہم اس کو ڈائیزی پیم کس کے لیے تھا ہمارے پاس ڈی این اے مطلب ڈیپینڈیس کو ختم کرنے کے لیے تو اس پر وہ پرسن پیتا جا رہا لیکن ہم نے یہ والے ڈرگ ساتھ دے دی تو کیا ہوگا ایسیٹائل ڈی ہائیڈ میں کنوارٹ نہیں ہوگا لیکن کیا ہوگا ایسیٹائل ڈی ہائیڈ یہاں پہ جو انہا جسم کے اندر جمع ہونا شروع ہو گیا اب یہ بھی تو خطرہ کی بات ہے تو یہ جو ہی جسم کے اندر جمع ہوگا ایسیٹائل ڈی ہائیڈ جب ہم نے یہ ڈائیسل فرم دی جائے نا ٹرگ تو یہ ایسیٹائل ڈی ہائیڈ اس کے اندر کنوارٹ نہیں ہوا تو یہ جمع ہونا شروع ہوگا جمع ہوا ہے تو ہمارے پاس کیا کیا کنڈیشنز ہیں گی ایک تو وہ پیشنٹ کو نوزیا ہوگا اس کے علاوہ ہیڈک ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کو فلشنگ ہوگی اس کے علاوہ اس کو ہائپو ٹینشن ہوگی ٹھیک ہے تو جس کی وجہ سے بی پی ہمارا جو ہے نا وہ بہت کم کم نیچی چلا جائے گا اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی سل فرم ریاکشن مطلب اس بندے کو ہم نے شراب کے اندر ہی نا چپ کر کے ایک یہ ڈائی سل فرم کی جو ہے نا وہ ڈرگ دے دی ہے ڈال دی ہے جو ہی وہ پیے گا نا شراب اس کا ایسیٹا الڈی ہیڈ میں کنورٹ ہو جائے گا لیکن وہ ایسیٹیٹ میں کنورٹ ہی نہیں ہوگا باڈی کے اندر اس کا جو ہی ایسیٹا الڈی ہیڈ بڑھے گا نا اس کو ایک نوزیاں ہونا شروع ہوگا ہیڈک ہوگی فلیشی دائیں گے اس کو بی پی کم ہونا شروع ہو جائے گا وہ فیل کرے گا یہاں شراب میرے لئے تو خطرے کے باعث ہے ٹھیک ہے تو یہ والی ایک کنڈیشن ہوتی ہے جو ہم چلاکی سے اسے شراب بھی پلاتے رہتے ہیں اور اس کو یہ ڈرگ دا دے جاتے ہیں ایسا تو وہ خود ہی چھوڑ جاتے ہیں یہ تھوڑی سی جائے نا منٹل سکیم ہوتی ہے سمجھ گئے تو یہ ایک بات تھی آپ کو بتانی تھی اب نیکس جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ ایکیوٹ افیکٹس کے اندر آ جاتی ہیں سی این ایس کے ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا ہے سی ڈیشن ہوتا ہے الکوہل کے وہ داری بات ہے ٹھیک ہے مطلب پریشانی کو کم کرے گا لاؤس آف انہیبیشن ہو گیا ایمپیئر جیجمنٹ ہو گیا سلرڈ سپیچ مطلب اسے بولنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گا ٹھیک ہے اٹیکزی آگا مطلب اس کی جو ٹون وغیرہ کارڈینیشن وہ ساری کی ساری ختم ہو گی اب یہاں پہ کچھ ٹیبل کی فارم میں چلیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو آپ کو انشاءاللہ ساری عمر یہ نہیں بھولے گا اگر تو اس نے جو ہے نا وہ سکسٹی ٹو ایٹی میلی گرام پار ڈیسی لیٹر پی لی ہے اگر اس نے وان ٹونٹی ٹو وان سکسٹی میلی گرام پار ڈیسی لیٹر پی لی ہے اگر اس کی اندر فاؤنڈ کی گی ہے تین سو میلی گرام پار ڈیسی لیٹر ٹھیک ہے الکوہول کی بات کر رہا ہوں یہ پلیز ٹیبل نوٹ کر لی جیگا بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اگر اس نے پانچ سو میلی گرام پار ڈیسی لیٹر جو ہے نا وہ الکوہول کی انٹیک کر لیا تو کیا کیا افیکٹ آئیں گے آپ ذرا غور کریں ٹھیک ہے مطلب کہ بیس یا تیس میلی گرام پار ڈیسی لیٹر جو ہے نا اس کو ہم ایس سچ الکوہول ڈرنکنگ کے اندر کونسیڈر نہیں کرتے